دوستو ہم بات کرنے والے ہیں بہترین سے پلان کے جیسا کہ پیشین پر دیکھ رہے ہیں اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے جس کا سائج ہے 30x30 تیس بائی تیس فٹ میں پورا مکان ڈیجائن کیا ہے نو سو سکوائر فٹ میں موڈل بانا ہوا ہے ہمارے ایک کے جاننے والے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کے اقوارڈنگے مکان بانا ہوا ہے پورا پروپر طریقے میں آپ ڈسکس کروں گا بہترین پلان ہونے والا ہے اگر آپ اس پلان کو سلیک کرتے ہیں اس کا جو ایلیویشن دیا ہے وہ آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ بہترین اور خوبصورت سا ہوگا اور یہاں پر جو اس کی گرل وغیرہ ہے وہ بھی بہترین آپ کی ہونے والی ہے اس موڈل کو ڈسکس کریں گے 30x30 پر اپنے اوورال مکان بانا ہوا ہے اگر آپ ایک چھوٹا سا گھر چاہتے ہیں اور اس میں بیترین سے ڈیجائننگ وغیرہ چاہتے ہیں تو آپ اس موڈل کو سلیک کر سکتے ہیں اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا فرنٹ ایلیویشن کے ساتھ ایک بارندہ دیا ہے جو کہ بارندے کا سائج کافی بڑا ہے اب یہ پورا ڈسکس کریں گے پروپر طریقے سے آپ بنیں اس ویڈیو میں لگاتار میں وہ پہنچا کریں اور آپ دیکھتے رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان دوستو اسمال ہاؤس پلان کو اگر آپ نے تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اس ساتھ بیل آئیکن جور دبا دیں جس سے میرے آنے والے سبی ویٹو آپ دیکھ سکیں اسمال ہاؤس پلان پر دوستو آپ کو لگاتار اپڈیٹیڈ ویڈیو اور نیو نیو موڈل سے ملتے رہتے ہیں تو چلو آج کا جو پلان ہے اسے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ پورا پلان اسے میں جوم کر کے اگر دکھاؤں آپ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پورا ریالیسٹک ویو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ایک ایک چیزیں سمجھ میں آئے گی اس کی گریل کا ڈیجائن کیا ہے اس کی وینڈو کا ڈیجائن کیا ہے روپ کا ڈیجائن کیا ہے سب کچھ آپ کو پروپر طریقے سے سمجھ میں آئے گا اب بات کرتے ہیں اس کے گراؤنڈ فور کی تو یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے جو پورا بنا ہوا ہے سب سے پہلے ٹوٹل فرنٹس کا تیس پیٹ ہے تیس میں بارہ بائی بارہ کے بیٹ روم میں نے آگے نکالا گیسٹ روم اس کے بعد باقی یہ پورا بارندہ ہے اور بارندے کا اسٹیر سے دیکھی گا یہیں سے دیا ہوا یہاں سے چلڑا اسٹارڈ کرنے کا ٹرن ہو کر آپ اوپر پہنچ جائیں گے اور سائٹ کی بات کریں تو یہ بھی تیس پیٹ ہے لیکن تینوں سائٹ سے ایک کلوجڈ مکان ہے اب جیسے آپ انٹی کرتے ہیں بارندے سے تو آپ آ جاتے ہیں ایک بڑے سے بارندے میں بڑا سا پورٹس ڈائب کا آپ کو ملتا ہے اور اس بارندے سے آپ کی سبھی جگہ ایکسز مل جاتی ہے گیسٹ روم کے لیے بھی ایکسز یہاں سے ملتی ہے اسڈوٹ سے اس کا سر سے پیچھے اگر جاتا ہے تو میں نے ایک ڈائننگ ہال ڈائب کا بنایا ہے جو یہاں سے آپ سبھی جگہ انٹی کر پائیں گے اسے ایک بیٹ روم کا بھی یہ کام کرے گا اور ڈائننگ ہال کا بھی کام کرے گا اس ڈائننگ ہال سے آپ کو یہ ایکسز مل جاتا ہے اس بیٹ روم کا یہ آپ کا کچین ایریا ہے یہاں کا بھی ایکسز مل جاتا ہے میں نے کچین میں ونڈو دیا ہے ونٹلیشن کے لیے اور اس ڈائننگ ہال میں بھی ایک میں نے ونڈو دے رکھا ہے وہیں بات کریں لیٹن بات کی تو یہ آپ کا لیٹن بات کا ایریا ہے اور آل تین بیٹ روم بڑا سا بارندہ لیٹ بات کچین سٹیرز کے ساتھ آپ کو یہ گراؤنڈ فروڈ دیکھنے کو ملتا ہے یہ دیکھیں کہ بیٹ رین سے ڈیجائن آپ کے سامنے فرنڈ کی بات کریں تو آپ کو بہت ہی بیٹ رین ملتا ہے اس میں دو پلر بنے ہوئے جو کہ بہت ہی سٹائلیسٹ راؤنڈ شیم میں بنے ہوئے لائچ فروڈ جیسا کہ آپ میں آلیڈی بتا چکا ہوں ساڑھے تین فٹ کا چاروں طرف بانڈری وال اوپر جو گیش ٹوم تھا اس کو میں نے کورڈ کیا ہے گیش ٹوم بنا دیا ہے اور فرنڈ میں جو گرل بنائی ہے وہ بھی بہت ہی بیٹ رین سی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہو کروڈ شیم میں ہے آل شیم میں ہے آپ دیکھ پا رہے ہوگے بیٹ رین سا پورا بینٹو اوورال یہ تیس بائی تیس پٹے مکان بن کر ریڈی ہوتا ہے دوستو اگر آپ اس کا 2D پلان چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر ہمارا واتس اپ ڈسکرپسن میں مل جائے گا اور وہاں پر میں ایسے 2D پلان دوں گے لیکن وہ ہماری پیڈ سرویس ہوگی اس کا بھی سیدھیان رکھے آپ کو کوش پی کرنا ہوگا اسی کے بعد وہ ملے گا تو کیونکہ وہی لوگ کانٹیکٹ کریں جو پیڈ سرویس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپسن میں ہمارا نمبر ہے وہ جو کی واتس اپ ہے کال نہیں لگے گا آپ واتس اپ پر ہمیں کانٹیکٹ کریں پھر میں آپ سے بات کر کے جو بھی ایک requirement وغیرہ ہوگی اس کے اکارڈنگ میں گھر بھی مناتا ہوں تو اگر آپ وہ بھی چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتا ہے ویڈیو کا لائک شیئے ضرور کرتے ہیں چلال سبکرپ نہیں کیا ضرور کر لیں تھانکس ووچھیں